بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کے تیسرے حصے کی مش کو حل کریں گے اب ہم مش کے سوال نمبر ایک کو دیکھتے ہیں آؤ لکھیں اب ہم کیا دیکھیں گے کہ دیکھیں یہاں پر ایک حرف پے دیا گیا ہے اور چھوٹیے پے کو جب ہم چھوٹیے سے ملائیں گے تو کیا بنے گا پی سے کو جب ہم چھوٹیے سے ملائیں گے تو کیا بنے گا سی جین چھوٹیے جی دال چھوٹیے دی زواد چھوٹیے جی فے چھوٹیے فی میم چھوٹیے می دھ چھوٹیے دھی چھوٹیے چھی اگھا چھوٹیے گھی اسی طرح ل چھوٹیے لی تھ چھوٹیے تی ہ چھوٹیے ہی چھوٹیے چی ش چھوٹیے شی ز چھوٹیے جی ل چھوٹیے لی نون چھوٹیے نی ر چھوٹیے رڑی کاف چھوٹیے کی م چھوٹیے می اور ن چھوٹیے نی آپ نے دیکھا ان تمام حروف کو جب ہم نے چھوٹیے کے ساتھ ملایا تو ارکان بن گئے اب ہم نیچے دیکھیں گے کہ کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں پڑھیں آپ نے ان الفاظ کو میرے ساتھ درست لفظ سے پڑھنا ہے باجی دادی نانی چاچی روٹی موٹی چھوٹی بولی روکی لالی کالی رانی کاتی خالی پانی آپی تالی جالی کاپی ڈالی توری بوری جوڑی آپ نے کیا کرنا ہے ان الفاظ کو ایک سے دو دفعہ دورانا ہے اور گھر جا کے ان کو بار بار اس کو پڑھ کے اس کی مش کرنی ہے اب ہم اس مش کا اگلا سوال دیکھتے ہیں آؤ پڑھیں اور لکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ارکان دیا گیا ہے ایک سینالیف سا کیا ہے یہ سینالیف سا اب ہم دیکھیں گے یہاں پر کچھ حرف دیئے گئے ہیں اس ارکان کو اس حرف کے ساتھ ملائیں گے تو ہم دیکھیں گے کونسا لفظ بنتا ہے سینالیف سا کو تے سے ملائیا تو سات بنا سینالیف سا کو لام سے ملائیا تو سال بنا سینالیف سا کو گاف سے ملائیا تو ساگ بنا اسی طرح یہاں پر ایک حرف دیا گیا ہے رے اور اوپر ارکان دیئے گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان ارکان کو اس حرف سے ملائیں تو کیا بنتا ہے جیم وو جو کو رے سے ملائیا تو جوڑ میم وو مو کو رے سے ملائیا تو موڑ تیو وو تیو و تو رے سے ملائیا تو توڑ اب آگے دیکھتے ہیں ان ارکان کو اس ارکان کے ساتھ ملا کے کون سا لفظ بناتے ہیں میم علیف ماں کو لام چھوٹی لی کے ساتھ ملائیا تو مالی بنا جیم علیف جاں کو لام چھوٹی لی کے ساتھ ملائیا تو جالی بنا خی علیف خاں کو لام چھوٹی یہ لی کے ساتھ پلایا تو خالی بنا یہ کون کون سے الفاظ بن گے ساتھ سال ساگ جوڑ موڑ توڑ مالی جالی خالی اب آگے دیکھتی ہیں پڑھیں اور لکھیں اب یہاں پر چند الفاظ کو ملا کر چھوٹی چھوٹی سے جملے بنائے گئے ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے جیسے کہ یہ آپی کو آٹا دو آپی کو آٹا دو باجی کو روٹی دو باجی کو روٹی دو دادی کو کھانا دو دادی کو کھانا دو آگے نانی کو پانی دو نانی کو پانی دو مالی کو آواز دو مالی کو آواز دو مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مش کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافیث موسیقی موسیقی موسیقی